بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کونٹینینٹل فوڈ ریسپیز کے کچن میں خوش شام کی جی آدمی آپ کو شیئر کرنے جا رہی ہوں مٹن کیک اور بہت شاندار اور مزدار سی ریسپی سب سے اچھی بات کہ یہ مٹن بہت کم مسالوں میں تیار ہوتا ہے بہت کمال کی یہ ریسپی ہے جلدی سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی بیل کے ساتھ کر دیں تاکہ ایسے ہی مزے مزے کے ایسی پسکی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں میں نے یہاں لیا ہے ایک پین اور پین میں ڈالا ہے ہاف کپ کوکنگ آئل اور اس میں میں ڈالوں گی تھوڑے سے کھڑے مسالے کھڑے مسالوں میں میں نے یہاں لیا ہے ون تیس پون زیڑا چار سبز لائچی دو بڑی لائچی چار لونگ ایک نیچ دار چینی کا پیس اور تھوڑی سی چاوتری مسالے کی بہت مزے کی خوشبو آنے لگ گئی ہے اب اس میں میں یہاں ڈالوں گی ایک سلائسز میں کٹی خوی پیاس اور اسے دومنٹ فرائے کروں گی پیاس کا کلر میں براون نہیں کرنا بس تھوڑا سا فرائے کرنا ہے اب اس میں ڈالوں گی پانچ لیسن کی کلیاں اس کو میں نے کٹ لیا تھا اسے بھی میں دومنٹ فرائے کروں گی اب اس میں ڈالوں گی ون کیجی مٹن اسے میں نے اچھے سے واش کر کے سٹینڈر میں ڈال کر رکھ دیا تھا اسے بھی میں فرائے کروں گی یہاں میں اب اس میں ڈالوں گی تھوڑا سے سپائسز سپائسز میں نے یہاں دوس میں ڈالا ہے اسے جب ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون لال میرچ اور ہاف ٹی سپون حلتی بس یہی مسالے اس میں جائیں گے آپ یہ ریسیپی ضرور پرائے کیجئے گا بہت ہی مزے گئے یہ مٹن بنتا ہے مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے یہاں میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ پانی اور اسے میں کور کر کے ہلکی آج پر ہاف ہور کے لئے کک کھونے کے لئے رکھ دوں گی ہاف ہور میں جو مٹن ہے وہ اچھے سے کک کھو جائے گا مٹن اچھے سے کک ہو گیا ہے اب اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ تیز آنچ کر کے میں ڈرائی کر لوں گی یہاں پانی ڈرائی ہو گیا ہے اب اس میں ڈالوں گی ہاف کپ دہی اور اسے میں اچھی طرح بھون لوں گی جب آپ تیہی اس میں ڈالیں گے تو آنچ جو ہے وہ ہلکی رکھیں کیونکہ اگر آنچ تیز ہوگی جو دہی ہیں وہ پھڑ جائے گی اور وہ مٹن کا ٹیسٹ خراب کر دے گی اب اس میں ڈالوں گی تین ہری مرچیں اور تھوڑی دیر اسے مزید بھون لوں گی مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں ڈالوں گی ہرہ دنیا اور اسے اچھی طرح مکس کروں گی لاسٹ میس میں سموکی فلیور کے لیے دہکتے ہوئی کوئلہ کے اوپر میں آئیر ڈال کر کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ جو سموک ہے وہ ساری اس کے اندر ہی رہے اور اسے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت مزے کا ہو جائے گا مزیدار سا سموکی یوگرٹ مٹن تیار ہے بہت مزے کی خوش بسکی آ رہی ہے جیسا یہ دیکھنے میں مزے کا لگ رہا ہے اسے کہیں زیادہ یہ کھانے میں مزے کا ہے آپ اسے روٹی نان پراتے کسی بھی چیز کے ساتھ سارف کر سکتے ہیں آپ اسے بار رائز کے ساتھ بھی سارف کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرے یہ سیمپل اور ایزی سی ریسی پی اچھی لگی ہے تو اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے آپ اجازت انشاءاللہ جلد آؤں گی نیو ویڈیو کے ساتھ نیو ریسی پی لے کر اپنا بہت خیال رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں ہیار رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے باہن